اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج آپ سے ایک نئی بات شیئر کرتا ہوں یہ بات ریسنٹلی میں نے اپنے دوست عبداللہ سے سیکھی میں پاکستان جا رہا تھا میں نے اسے کہا کہ یار میں پاکستان جا رہا ہوں تو اس نے مولا میری پروازی ٹائم میں فارغ ہوں میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں تو ساتھ چلا گیا تو اس نے ایک بات سکھا ہی راستے میں وہ کہنے لگا دیکھو پاکستان میں اگر کوئی کچھ کہے کوئی ڈاڑ دے کوئی مار دے کوئی تانہ دے دے کوئی اور کوئی بات اسی کر دے مزاج کے خلاف ہو تو تم کچھ کہنا نہیں میں کہا اچھا کیوں تو کہنے لگا کوئی دیکھ رہا ہے میں کہا کیا مطلب کوئی دیکھ رہا ہے تو اس نے مجھے بڑی اچھی کہانی سنائی میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں ایک شخص کی نینی شادی ہوتی ہے وہ دھلن کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے گھر کی طرف دھلن اس کی بڑی سجی بھی ہوتی ہے وہ دھلہ بھی شیروانی کے اندر ہوتا ہے اور دھلن نے وہ جو گرارہ شرارہ فراغ جو بھی کہتے ہیں وہ پینی بھی ہوتی ہے تو راستے میں سے کوئی مجھو گزر رہا ہوتا ہے تو وہ پاؤں پٹکتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں کوئی کیچڑ آتی ہے تو جو چھپاک کر کے پاؤں اس کے اوپر رکھتا ہے تو کیچڑ رڑ کے اس دھلن کے عروسی جوڑے کے اوپر لگ جاتی ہے تو زیادہ باتیں وہ بھی پریشان ہوتی ہے دھلہ بہت زیادہ تیش میں آجاتا ہے اسے بہت گصہ آتا ہے تو وہ اس کو خوب مارتا ہے پکڑتا ہے اس کو خوب مارتا ہے کہ تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا کہاں چل رہے ہو کیسے چل رہے ہو پاگل ہو خیر جب مار مار کے تھک جاتا ہے وہ اس کے بیچارے کے بھی خونشون نکال آتا ہے جو بیچارہ متزوب سا گریب آدمی ہوتا ہے خیر وہ کچھ نہیں بولتا تھوڑا آگے جاتا ہے تو سیڑی سے گر کے کسی چیز سے گر کے دھلا گرتا ہے اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے اسی وقت مر جاتا ہے تو لوگوں نے جنہوں نے ماجرہ دکھاؤ تو وہ آگے پکڑ لیتے ہیں متزوب کو یار کیسے اللہ والے بندے بنتے ہو تم نے اس کو بد دعا دی اور مر گیا تم نے کیوں بد دعا دی تو کہتا ہے میں نے تو بد دعا نہیں دی تو بلتا ہے پکا بولتا ہاں پکا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے بد دعا بھی نہیں دی دعا بھی تو نے سکونی کہا تھا لیکن اس کی دلہن کی تو بڑے خراب کیے تھے نا اب دعا باتے دلہن کو یہ چاہتا ہے وہ اس کی محبوب تھی وہ اس کی یار تھی تو دعا باتے وہ اس کو بدلہ تو تو اسے لے گا نا اگر بندہ دوست کا بدلہ نہیں لے گا اپنے یار کا بدلہ نہیں لے گا تو کس کا بدلہ لے گا اس لئے تو یہ مارا تیرا قصور تھا تو بولتا اچھا ٹھیک ہے تو میرا بھی تو کوئی یار ہوگا نا میرا بھی کوئی دوست ہوگا وہ دیکھ رہا ہے تو اب اس نے میرا بدلہ اس سے لی لیا تو تو مجھے کیوں کو اس نے دیتے ہو مجھے کیوں صلواتیں سناتے ہو تو عبداللہ کہنے لگا کوئی بھی کچھ کہے تو خاموش رہنا اور دیکھتے رہنا میں عبداللہ کو بلائے اسے نہیں کہتے بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا حضرت سالیہ کی اونٹنی بن جائے گا لوگ کچھ کہہ دیں گے تو پھر ان کے اوپر خدا نا خاصتہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اسے نہیں کہتے تو کینے کہنے کسی کو کچھ نہیں بولنا بس صرف یہ دیکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ کہنے لگا کہ کسی ماں کے سامنے بچوں کو اگر مارو نا تو ماں چختی بھی آتی ہے اور آپ کو مو نوچ لیتی ہے وہ مرگی کا بچہ ہو تو مرگی چل سے لڑ جاتی ہے وہ مینا کا بچہ ہو تو مینا ساپ سے لڑ جاتی ہے وہ انسان کا بچہ ہو تو ماں کس سے چاہے لڑ جائے گی بولتے ہیں میرے بچوں کو ہاتھ نہ لگاؤ یہ تو ماں کی محبت ہے رب تعالیٰ کی محبت اس سے بہت زیادہ ہے جس کو ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو جب قدرت دیکھتی ہے کہ کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے آپ پہ تانہ مار رہا ہے آپ پہ تنس کر رہا ہے اور جواب میں آپ خاموش ہیں صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بڑا برا ہوتا ہے بندہ بہت باریک پیستا ہے اور اگر آپ گالیاں دیتے رہیں گے بولتے رہیں گے اس کو سلواتے سناتے رہیں گے تو پھر قدرت خاموش ہو جاتی ہے تو کسی سے اگر انتقام بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ چھپ ہو جائیے جب بندہ اس لیے چھپ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے اسے اون یا نین نہیں آتی اسے کوئی چھپاوا بھی نہیں ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب سنتا ہے اس کو ساری لینگوجی سمجھ میں آتی ہیں وہ بے خبر نہیں ہیں وہ بے رہم بھی نہیں ہیں وہ بے بس بھی نہیں ہیں تو آپ کا کام بڑے آرام سے ہو جاتا ہے تو آج کے بعد جب کبھی لگے ایسے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آپ کے پر ظلم کر رہا ہے کسی نے لائن کروس کر دیئے کسی نے دو الفاظ زیادہ بول دیئے دوسرے جھکا لیا کریں اور دل میں کہا کریں کہ کوئی دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زبان کو چھپ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بوڈی پوسٹر اور آپ کی نگاہیں چھک گئی ہیں وہ ضرور ساتھ دے گا وہ شاعر کہتا ہے پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست اس رہ کے عجیب نشب و فراز ہیں میری یہ مختصر باتیں سننے کا شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی